اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر امبر قریشی ہے اور میں کنسلٹنٹ گائنیکالجسٹ ہوں لاہور میں اور میں مارننگ ٹائم پہ امبر میڈیکل سینٹر دیفنس موڈ پہ پریکٹس کرتی ہوں اور شام کے وقت میں جیو ہسپٹل بیدیاں روڈ پہ پریکٹس کرتی ہوں اور آج کا جو میرا پیہام ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور میں آپ سب لوگوں کو اس مبارک اور مقدس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ مبارک مہینہ جو ہے وہ مبارک کرے اور آپ سب کو اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نہ صرف اس مبارک مہینے میں روزے رکھ سکیں بلکہ اور عبادات بھی کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں عبادات روزے نوافل اور دعائیں قبول فرمائے اس مبارک مہینے کے حوالے سے میں یہ بھی دعا کروں گی کہ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بیماریوں کو دور کرے جتنے بھی لوگ کسی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں ان سب کی مشکلات کو دور کرے جو بے اولاد جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے جن کو بھی حمل کے دوران یا کسی دوسرے بیماری کے دوران کسی مشکل سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ اس مشکل سے ان کو اللہ تعالیٰ آزاد کرے اب میں اس کے بعد جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں اور جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو اسی طرح چونکہ روزے تمام امت مسلمہ پہ فرض کیے گئے ہیں اور مہینے میں 29 یا 30 روزے جو ہے وہ ہم نے روزانہ رکھنے ہوتے ہیں لیکن حاملہ خواتین سے ریلیٹڈ بہت ساری قویریز آتی ہیں کہ کیا حاملہ خواتین روزے رکھ سکتی ہیں اگر وہ روزے رکھ سکتی ہیں اور تو ان کو روزے میں کس قسم کی احتیاطیں کرنی چاہیے کون سی خواتین ایسی ہیں جن کو ہم حمل میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں دیتے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے تو اکثر مجھ سے یہ کوئیسٹنز پوچھے جاتے ہیں کوئریز آتی رہتی ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح سے دوسری خواتین حمل میں روزے رکھ سکتی ہیں اسی طرح حاملہ خواتین بھی اپنی ہمت اور طاقت کے حساب سے رمضان کے روزے کنٹینیو کر سکتی ہیں لیکن چونکہ گرمی کا موسم ہے اس میں گرمی کے حوالے سے بھی بہت ساری احتیاطیں روزے میں تمام لوگوں کو ہی کرنی چاہیے لیکن حمل میں چونکہ یہ احتیاطیں بڑھ جاتی ہیں وہ کون سی خواتین ہیں جو کہ رمضان کے دوران اپنے روزے قضا کر سکتی ہیں چونکہ یہ بات میں آپ کو پہلے اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ روزے قضا کرتی ہیں تو اس کے بدلے میں آپ اس کی قضا بات میں بھی رکھ سکتی ہیں اس کے بدلے میں یتیموں اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتی ہیں تو اس لیے اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہی ہیں کسی تکلیف سے گزر رہی ہیں تو اپنے آپ کو مشکل میں دالنے کا ہمارے مذہب میں کوئی حکم نہیں ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالو اور اسلام آسانی کا مذہب ہے اس لیے اگر آپ حمل سے گزر رہی ہیں اور اس میں آپ کو مختلف قسم کی مشکلوں کا سامنا ہے جیسے آپ تھک جاتی ہیں آپ کو الٹیاں آتی ہیں آپ سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا آپ کو پیاس بار بار لگتی ہے ایک دم سے آپ کا بی پی اور شگر لو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک دم سے کچھ کھانا پڑتا ہے تو ان تمام صورتوں میں آپ روزہ کذا کر سکتی ہیں اور بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتی ہیں حمل کے دوران وہ کون سی خواتین ہیں جن کو ہم منع کر دیتے ہیں کہ وہ روزے کذا کر لیں سب سے پہلے وہ خاتون جن کا حمل کسی نہ کسی پیچیدگی سے گزر رہا ہے جیسے اگر آپ کو حمل کے دوران ہائی بلڈ پرشر کا سامنا ہے شگر کا سامنا ہے دمے کا سامنا ہے یا آپ کو مرگی کے جھٹکے لگتے ہیں یا آپ کو میدے کی تکالیف ہیں یا آپ کو بہت زیادہ الٹیاں آتی ہیں اور سارا دن آپ کا الٹیوں میں گزر جاتا ہے حمل کے دوران آپ کو بار بار پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے یورین کی انفیکشن بار بار ہو رہی ہے ان تمام صورتوں میں ہم خواتین کو منع کر دیتے ہیں کہ وہ حمل کے دوران روزے جو ہیں وہ کذا کر دیں اور وہ بعد میں اپنے روزے پورے کر لیں اب اس کے بعد اگر آپ نے حمل کے دوران روزے رکھے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیا احتیاطیں گرتی ہیں سب سے پہلے بات وہ جو احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں روزے کے دوران وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں اس بار جو رمضان المبارک ہے وہ کافی گرمی میں ہے اور کافی موسم بھی گرم ہو گیا ہے اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سہری کے وقت آپ لوگوں نے جو ہے وہ کوئی تلیحی چیز استعمال نہیں کرنی جیسے کہ خواتین جو ہیں عموماً سہری کے وقت پراتھے سالن اور اس طرح کی چیزیں لیتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ آئیلی چیزیں آوائیڈ کریں زیادہ گھی والی چیزیں آوائیڈ کریں اور سمپل روٹی لیں خجور لے لیں آپ انڈا کھا سکتی ہیں دہی کا استعمال کر سکتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ نے پانی کی مقدار بہت زیادہ پینی ہے اسی طرح آپ لسی بنا کے پی سکتی ہیں اور جتنا آپ زیادہ لیکویڈز استعمال کریں گی سہری ٹائم اتنا ہی آپ کو سارا دن روزے کی شدت کا حساس نہیں ہوگا اور جو ہے آپ کو پیاس بھی کم لگے گی اور تیسری بات یہ ہے کہ زانر مبارک کے دوران سہری اور افتاری کے وقت پانی کا استعمال اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ پشاب کی انفیکشن سے بچ سکیں جس کو ہم یو ٹی آئی کہتے ہیں کیونکہ جب پانی بہت کم پیا جاتا ہے تو اتنا ہی یورن کم فلش آؤٹ ہوتا ہے نتیجتن کیا ہوتا ہے کہ مسانہ آپ کا خوشک ہو جاتا ہے اور اس پر مختلف قسم کے جراسی میک کر سکتے ہیں اور آپ کو پشاب کرتے ہوئے شدید دکت اور درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ سہری کے وقت آپ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں اگر آپ سہری کے وقت کوئی بھاری چیز کھا لیں گی یعنی کوئی سالن یا کوئی پراتھے وغیرہ اس طرح کی چیز کھا لیں گی تو حمل کے دوران وہ آپ کا سارا دن وہ آپ کے میدے پہ چڑا رہے گا وہ کھانا اور آپ کو سانس لینے میں بھی دکت ہوگی آپ کو میدے میں بھی جلن ہوگی اور آپ کو اُلٹیاں بھی محسوس ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ رمضان کے پورے دن آپ کوشش کریں کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ کسی تھنڈی جگہ پہ گزاریں جہاں پہ پنکھا اور پراپر وینٹیلیشن موجود ہو تاکہ آپ کو سانس لینے میں کسی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ گرمی لگنے کی صورت میں آپ بار بار شاور بھی لیں کوشش کریں کہ رمضان والمبارک کے دوران اپنی نیند کا خاص خیال رکھیں کیونکہ عموماً سہری کے وقت اٹھنے کی وجہ سے اور رات کو عبادات کرنے کی وجہ سے جو خاتون کی نیند ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور حمل میں پراپر جو ہے وہ نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے اس لیے باقی گھر والوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ حمل کے دوران خاتون کی نیند کا اور اس کے آرام کا پراپر خیال رکھیں وہی خاتون جو ہے وہ روزہ بھی رکھ رہی ہوتی ہے سہری بھی بنا کے سب کو دے رہی ہوتی ہے اور وہ خود بھی حمل کے مشکل وقت سے گزر رہی ہوتی ہے اس لیے آپ سب کا کورپریشن اس کے ساتھ ضروری ہوتا ہے اسی طرح افتار کے وقت جو ہے اس وقت بھی میں بتاؤں گی کہ افتار کے وقت آپ نے کیا کیا کھانا ہے کوشش کریں کہ کوئی تلیوی چیزیں جیسے سموسے پکوڑے اور باہر کی چیزیں اور زیادہ چٹ پٹی چیزیں جیسے دائی بھلے وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کریں جو سوڈا ڈرنکس ہوتی ہیں جیسے کہ یہ کوپ پیپسیز اور سیون اپ وغیرہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عموماً افتار کے وقت اچھا ایفیکٹ دیتی ہیں اور اسے آپ کی پیاس بھج جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کسی بھی قسم کی سوڈا ڈرنکس جو ہوتی ہیں وہ آپ کے لئے مذر ہوتی ہیں آپ کے اور آپ کے بچے کے لئے اور وہ پیاس کی شدت کو امیجیٹلی تو ایک کم کر دیتی ہیں لیکن اس کے بعد آپ کی پیاس کی شدت تھوڑی دیر کے بعد وہ بڑھا دیتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ آپ کے شگر لیولز کو بھی ڈسٹرپ کر دیتی ہیں سو کوشش کریں کہ آپ افتار کے وقت جو ہے وہ متوازن گزہ لیں اور اس متوازن گزہ میں گوشت ڈالی انڈا شامل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پھل فروٹ کا استعمال زیادہ کریں سبزیاں کریں بینز کا استعمال کریں اور فروٹ شارٹ آپ لے سکتی ہیں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو اور اس کے علاوہ فروٹ جوسز بھی آپ لے سکتی ہیں جو فریش فروٹ جوسز ہوتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جو پیک جوسز ہوتے ہیں وہ مت استعمال کریں کیونکہ ان سے شگر لیولز ایک دم سے بڑھ سکتے ہیں اور افتار کے بعد روزہ کھولنے کے بعد بھی آپ کے پاس جتنا ٹائم بچتا ہے کوشش کریں کہ آپ وقتاً فقتاً پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں اور مسلسل جو ہے وہ پانی پیتی رہیں تاکہ آپ کی جو پانی کی کمی آپ کے جسم میں سارا دن ہوئی ہوئی ہے وہ cover up ہوتی رہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی جو دوسری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر وہ کون سے حالات ہیں جس حالات کی صورت میں ایک حاملہ اور جو ہے وہ روزہ توڑ سکتی ہے definitely روزہ توڑنا گناہ ہے لیکن اگر کسی کی جان پہ مشکل آ جائے اور کسی کی زندگی بچانے کیلئے روزہ توڑنا پڑے تو وہ یہ حالات ہیں کہ اگر فرض کریں آپ کو بہت زیادہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا bp بہت زیادہ low ہو جاتا ہے یا آپ کو motion شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کا bp drop ہو جاتا ہے آپ کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے آپ کو کوئی دردیں شروع ہو جاتی ہیں آپ کو کوئی خون پڑنا شروع ہو جاتا ہے کوئی جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں high blood pressure کی وجہ سے یا آپ کی sugar level اول بہت زیادہ ڈروپ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے آپ پر بہوشی کی کفیت تاری ہو سکتی ہے یا پھر آپ کو کوئی فٹس وغیرہ پڑتے ہیں ان ساری سیچویشنز میں آپ امیجیٹلی روزہ توڑ سکتے ہیں اپنی عدویات لے سکتے ہیں ہاسپٹل جا کے ہیلپ لے سکتے ہیں کوئی ڈرپ وغیرہ لگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نیکس جو مجھ سے کوئیسٹن پوٹھا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا جو رمضان المبارک میں ہم انجیکشن وغیرہ لگوا سکتے ہیں یا ڈرپ وغیرہ لگوا سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی طاقت کا انجیکشن بلا ضرورت روزے کی حالت میں لگواانا جو ہے وہ منع ہے اگر آپ کی بہت زیادہ حالت خراب ہے جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ آپ کا بی پی بہت زیادہ لوگ ہو گیا ہے یا اس صورت میں آپ کو کسی طاقت کی ڈرپ کی ضرورت ہے تو اس صورت میں تو آپ لگوا سکتے ہیں لیکن بلا وجہ کوئی طاقت کی ڈرپ یا آئرن کے انجیکشنز یا اس طرح کی کوئی چیز پرگننسی کے دوران روزے کے دوران لگوانا منع ہے آپ اس کو افتار کے بعد جا کے لگوا سکتے ہیں لیکن کسی بھی قسم کا لائف سیوئنگ انجیکشن جیسے اگر کوئی پین کلر لگوانا ہے اور بہت شدید پین ہو رہی ہے یا کوئی الرجی کا ٹیقہ لگوانا پڑ گیا ہے یا کسی بھی قسم کا اور لائف سیوئنگ انجیکشن انگر مدر کو دینا پڑ گیا ہے تو وہ پرگننسی کی دوران نہ صرف لگایا جا سکتا ہے بلکہ اس کو آپ ایڈنسٹر کر سکتے ہیں اور اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اور لوگوں سے بھی شیئر کریں گے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند ہے تو یہ نیچے دیا ہوا لائک اور سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیجئے اور بیل کی آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولئے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو بہت سانی ملتے رہے ہیں رمضان المبارک کی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا بہت شکریہ